السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا اپنے دیماغ میں زہن میں آپ کو بالکل نہیں لانا ہے کیونکہ اگر میں بھی اپنی بات کروں تو میں اسکول میں مجھے جہاں تک یاد ہے اسکول میں میں ہمیسا ٹاپ پہ رہ گھتا لیکن کمپوٹیشن میں اکثر میں نہیں آگا یہ میرے اپنی کانی ہے تو اس کا ہرگی یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پیچھے رہ گیا ہے جو سوچ کے آئے ہوگا کہ شاید میرا نمبر آئے گا اور اس کو نہیں ملا تو ایک فیلنگ آتی ہے ایک پیپریشن جیسا ہوتا ہے کہ شاید میں اس لائق نہیں تو آپ وہ تو اپنے دماغ میں اپنے دل میں یہ خیالات بلکل بھی نہیں لانا ہے اور اصل کمپوٹیشن تو یہ نہیں ہے اصل کمپوٹیشن آپ کی اس ایڈوکیشن کے باہر بھی جو جھنڈگی ہے وہاں بھی آپ ایکزام ہوتی ہے اور جب زندگی آپ سے ایکزام لیتی ہے تو پھر اس میں آپ کو پاس سنا ہوتا ہے اور وہ ہر آدمی کا ایکزام اس کا پیپر الگ ہوتا ہے یہاں پر تو ایک جیسا پیپر ہوتا ہے سلیبز ڈیفائنڈ ہوتا ہے لیکن زندگی کا جب ایکزام ہوتا ہے تو اس میں ہر ایک کا اپنا سلیبز ہوتا ہے اپنے پیٹنس ہوتے ہیں اس میں کوئی سطال آپ نے سکھاتا ہے کہ وہ کرنا کیا ہے اور پھر اس میں وہی پاس ہو سکتا ہے جس کے اندر تربیت ہوتی ہے جس کے اندر ڈسپلین ہوتی ہے جس کے اندر ریسپونسیٹیٹی ہوتی ہے چیزوں کا پھر وہ انسان پاس کر جاتا ہے ادر وائش تو پڑھے لکھے لوگ بھی وہاں پہ فرسٹیڈ ہوگے اکثر لوگ اکثر لوگ تو سوسائیڈ کر لیتے ہیں جب زندگی انسے انتہام لیتی ہیں ساتھ پہنے پہنے ہوتے ہیں ہار جاتے ہیں تو کم از کم آپ لوگوں کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنالٹی پر بھی دھیان دینا ہے یعنی آپ کی شخصیت کیسی بن رہی ہے آپ کی تربیت کیسی ہو رہی ہے سب سے زیادہ آپ کو جو اپنے اوپر زور دینا ہے وہ اپنی شخصیت کی اوپر دینا ہے ایجوکیشن میں لوگ ایک آمی فرسٹ آئے گا ایک سیکنڈ آئے گا ایک تھرڈ آئے گا باقی کلاس کے اور 47 بچے کہاں آئے گے وہ رہنگی میں نہیں آئے گے لیکن زندگی میں سکسیز کے لیے سب کو ایک وال چانس ہے چاہے وہ 50 نمبر پر جو رینک آیا چاہے وہ فرسٹ آئے گا سب کو ایک وال چانس ہے اور پھر جس نے اپنی پرسنالٹی کو بہت مجبوط بنایا ہے جس کی تربیت بہت اچھا سی ہوئے جس نے اپنے آپ کو ڈسپلنٹ کیا ہے جو غیر ذمہ دار نہیں ہے پھر وہ زندگی کے ہر انتہام میں پاس ہوتا ہے چاہے جنگی اس سے جتنا کڑا انتہام لیتی ہے وہ ہر اقزام میں پاس ہو جاتا ہے اور مجبوطی سے کٹا رہتا ہے تو آئے ہوگا کہ ابھی آپ بچے ہیں ابھی تو سارا ذمہ داری مام آپ کے اوپر ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا آپ کو ٹیکنے دیکھ وقت آئے گا